بسم اللہ الرحمن الرحیم آشی ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم حضرت شوائب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بیجا اہل مدین کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ترہاں ترہاں کی برائیاں پیدا ہو گئی اس دور کے دیگر اقوام کی طرح یہ لوگ بھی شرک کا شکار تھے حضرت شوائب علیہ السلام انہیں بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے اخر کار اس قوم پر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ کر دی گئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ان کے ایک اور مرض کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ لوگ ناب طول میں ڈنڈی مارتے تھے قرآن کریم میں ہے جب حضرت شوائب علیہ السلام نے انہیں اس حوالے سے سمجھایا تو انہوں نے تنزن جواب دیا اے شوائب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ نہیں سکا تھی کہ اپنے مال میں سے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر سکیں بس تم ہی ایک دانشمند رہ گئے ہو اس واقعے سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ منافع کمانے کا ناجاج طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دور ہیں اس عمل میں کیونکہ انسان جان بوجھ کر دوسرے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اس لئے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے نماز بڑھنے والے انسان کبھی اس طرح کے بھیانک اقلاقی جرائم کے اتقاب نہیں کرتے یہ بات اتنی واضح ہے کہ قوم شوائب کے کفار بھی اسے سمجھتے تھے بدقسمتی سے آج ہماری مسلمان سوسائٹی میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہمارے ہاں ترہاں ترہاں کے ناجائز طریقے سے منافع کمائے جاتا ہے جن میں ملاوت، نابطول میں کمی، جھوٹ بول کر مال بیچنا، زخیرہ، اندوزی وغیرہ بہت عام ہیں یہ کام کننے والے لوگ حکومت کے دھوکے، جھوٹ اور رشوت کے ذریعے دنیا کے قانون کی پکڑ سے تو بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا پرک صرف یہ ہے کہ قوم شوائب کے مجرمین کو گزرے ہوئے کل میں پکڑا تھا اور آج کے بے ایمان مجرموں کو وہ آنے والے کل میں پکڑے گا